ڈوبی ہوئی فصل میں کپاس کے بچے ہوئے پھول بارشوں اور سلاب نے کاشتکانوں کی مہینوں کی میند زائع کر دی یہ حالت ہے پانی دیکھ رہے ہو اور یہ آدھ 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 جنائی کرتے ہیں اور دو من یا چار من یا چھے من ہوا ہے اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے پہلے بیس سے باویس من نکلتی تھی ابھی بھائی ایک من تیس کلو تیس کلو پچیس کلو اس سے زیادہ نہیں مکلتا کھیتی باڑی میں عورتوں اور بچوں کا اہم کردار ہے عورتیں پورا پورا دن تپتی دھوپ میں کپاس کی چنائی کر کے گزر بسر کرتی ہیں اس کام میں انہیں جو تھوڑی بہت عجرت بھی ملتی تھی اس آفت نے وہ بھی ان سے چین لیے عالمی درہ برہ خوراک و ذرات کے مطابق صرف صبح سن میں اٹھالیس لاکھ اکر زمین پر فصلیں تباہ ہوئی ہیں جن میں کپاس، کھجور، سبزیوں، چاول اور گنے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا پاکستان سالنہ دو ارب ڈالرز کے چاول درامت کرتا ہے جس کا ستر فیصد عصہ صرف صد سے آتا ہے لیکن بارشوں اور سیلاب نے چاول کی فصل کو تباہ کر دیا ہے ایریا وائز ہمارے پاس جو سب سے زیادہ گروہ ہوتی ہے وہ ہے دھان کی فصل اور اس ملک کے لیے بھی اہم ہے ملک کے لیے تو کپاس بھی اہم ہے وہ ساری پھر کپاس کی ویلیو ایڈ ہوتی ہے اور وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹیکسٹائل ہمارا لیکن دھان کی فصل جو سندھ کی ہے وہ تقریباً نوے فیصد تک ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ فصل بھی لگی ہوئی تھی خریف میں ساتھ و ساتھ تو اس لیے وہ ساری فصل ابھی تباہ ہو گئی ہے اور ہم جو ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقصان ہے یہ دعی معیشت کا صرف نہیں ہے ابھی اس کے اثرات ابھی آپ کو نظر آئیں گے شہری معیشت پہ سندھ میں عام طور پر پندرہ اکتو پر سے ربی کی فصلوں کی کاشت شروع ہوتی ہے جس میں گندم سب سے اہم ہے لیکن صوبے کے بیشتر علاقوں میں ابھی تک کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے اس لیے اس بار گندم کی کاشت پر سوالیا نشان ہے ایک سال میں اس کو امید بھی نہیں ہے تو اس سال تک ہم اس میں آبادی کریں گے یا اس میں فصل اگائیں گے اتنا اتنا پانی کھڑا ہے یہ ایک سال تک مشکل نظر آتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خدشہ ہے خدا کر ایسا نہ ہو کہ یہ گندم سب سے سو روپے تک بھی جا سکتی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گووننس کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں کتنی گندم امپورٹ کر سکتے ہیں اور دور دیگر چیزیں ہمیں جو اس کی فیوچر کی پلاننگ نظر نہیں آرہی تو جو فرس ان فورموس جو چیز ڈی وارٹرنگ کا کام ہے اس کے اوپر کوئی جس طرح سے کام ہونا چاہیے سائنٹ ایفک انداز سے وہ نہیں ہو رہا خدشہ ہے کہ اگر اس سیزن کی فصلیں کاشت نہ ہو سکی تو ملک میں خورا کا بوران پیدا ہو سکتا ہے جس کے اثرات دہی و شہری علاقوں میں مزید مہنگائی کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں موسیقی